سارے جس نے مان لیا ہے وہ اوپر ہی بیٹھ گیا ہے اس میں ہاں وہ دیکھ رہے ہیں وہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے اوپر ہی بیٹھے ہیں سارے جو ہیں پڑی اور آٹی لوگ ہیں پڑی اور آٹی اور یہ جو کچھ میرے خیال سے ایک تین چار گاڑیاں یہ ہیں اور ادھر ہمارے اسماعیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے اکثر پنجاب کے لوگ اور کافی لوگ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پشاور سے اغوانستان کی طرف لوڈنگ ہو رہی ہے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اغوانستان سے بلکہ اغوانستان تو نہیں کافی تاجکستان اصباکستان اور ایسی اور جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہیں ڈائریکٹ کھیتوں سے یا ڈائریکٹ پنجاب سے دیبالپور سے ہوتی ہے کسور سے ہوتی ہے کارا سے ہوتی ہے ہمارے منڈی سے کتنا مال جاتا ہوگا ایک گاڑی دو تین چار اس طرح ہوگا یار کم ہوتے ہیں دو ٹیلر یار دو دسپیلر ہوتے ہیں بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشاور سے ہوتی منڈی ٹاماٹر کے سیکشن میں ہوں اور سیکشن تھوڑا سا کافی زیادہ تر خالی ہے اس طرف روڈ پہ تھوڑی سے مال اتر ہوگا اور یہ سامنے کچھ پیٹیاں ہیں اور اس طرح بھی ہیں پر جو تھٹا چلا ہے وہ ایک ہزار سے لے کر گیارہ سو روپے تک چلا ہے بس یہی اور آج بازار کمزور ہے ادھر بھی اور گاڑ کا نہ ہونا ہے کیونکہ الیکشن کی وجہ سے بازار میں رش کم ہے اور علو کا سیکشن بھی خالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جمعہ رات کا دن الیکشن کا دن بھی ہے آٹھ فروری سن دو ہزار چوبیس ہے اور مال بھی کم اور گاگ بھی کم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ریٹس چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے تماتر اور پیاس کے حوالے سے بھی دوستو جس طرح آپ کو کہا ہے کہ تھوڑا سا مال کم بھی ہے اور آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور یہ آج ایک دفعہ میں پھر اوپر سے یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا محال ہے اس طرح نہ تو گومنے اور پھرنے سے کچھ نہیں پتا چلتا اور میں نے اپنے دوست کو پھر بلایا ایک دفعہ اور ان سے کچھ السلام علیکم آپ کو پہلے تو یہ مجھے بتائیں الیکشن کے لئے جائیں گے یا نہیں جائیں گے انشاءاللہ آج جائیں گے پہلے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں تھوڑے سے آج آٹھ فوری سن دو ہزار چوبیس ہے اور اللہ پہلے تو ہمارے ملک کے لئے خیر کرے اور اچھا وزیر آزم آئے سب سے پہلے یہ دعا ہے جو ہمارے لئے بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ کرے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ تو حق اور سچ والی بات ہے اور یہ چھپانے والی بھی ہے کہ ووٹ کس کو دیں گے یہ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ کس اس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا ضمیر کا فیصلہ ہے کہ جس کو بھی دیں وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے یہ کہوں گا تو کیا ارادہ ہے آپ کا انشاءاللہ ووٹ تو کاسٹ کریں گے یہ حق ہوتا ہے یہ آپ کا بھی حق ہوتا ہے ہمارے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی اور پھر ان پہ آ جاتا ہے آپ کی ذمہ مواری جو ہے اس کے کندوں پہ ہو جاتی ہے صحیح اگر آپ اپنا ذمہ مواری اس کے کندوں پہ ڈالیں گے تو کل اس سے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں صحیح یار یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہے صحیح اگر آپ نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا تو پھر ہاتھی نہیں ہے آپ کوئی حق نہیں بند گئے کسی پہ سوال کریں کسی پہ تنقید کریں اچھا کوئی حق نہیں بند آپ کا اچھا جی اب آ جاتے ہیں اپنی منڈی کی طرف ادھر ٹاماٹر کی بھی طرف امن تھا دیکھیں وہ الیکشن کی وجہ سے جو ڈاٹسن سوزوکیاں وہ نہیں ہیں بھوک ہیں بند ہے سارے بھاکستان بند ہے بند ہے پھر یہ منڈی کھوڑی ہے کیونکہ مجبوری ہے ہم نے بھی آنا تھا ادھر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آج جو سفید آلو ہیں بوریوں سے شروع کر لیتے ہیں بوری جی آج بک ہے جی موزیکہ اور سینٹا جی جی اٹھتیس سو سے لے کے تریہالیس سو تک بازار چلے آج اچھا اور لال علو لال علو جو ہے نا سارے چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک چلے ہیں اچھا اس میں منڈی کا کیا ہے اس میں جو ہے نا آج بازار اچھا ہوتا مال ذرا کم ہے لیکن نا چھٹی کی وجہ سے لوگ یہ جو گراہ کے نا وہ نہیں آئے ہیں وہ بھی نہیں ہے اور دوسرا آپ کو بھی مبارک و امیوی کے سگنل بھی غیب ہو گئے ہیں ہاں وہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے اوپر ہی بیٹھے ہیں وہ دیکھو سارے جو ہیں پڑی اور آٹی لوگ ہیں پڑی اور آٹی اور یہ جو کچھ میرا خیال سے تین چار گاڑیاں یہ ہیں اور ادھر ہمارے اسماعیل بھائی بھی بیٹھے ہیں اور خاموشی سے اچھا یہ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ توڑا کتنے میں بک ہے توڑا جی بک ہے جی پینسٹ سو کلو پینسٹ سٹھ کلو والا جو ہے نا وہ پینسٹ سٹھ کلو والا وہ والا بیک ہے جی سونا یوریا والا چھبیس ہو کا چھبیس ستہیس چھبیس ستہیس ہو کا پر وہ بھی ایک آت لاٹ اچھا خوبصورت لاٹ ہوگا وہ ہی بک ہے کیونکہ اس میں کمزور مال بھی آتے ہیں نا وہ جی نا منڈی میں ایک گاڑی ہوتا ہے ایک گاڑی ہوتی ہے اس سے اوپر میرا خیال سے یہ جو ایوریج ہے نا وہ تئیس سو چوبیس کی بھی چل رہی ہے اور جو یہ پیلہ والا ہوتا ہے یہاں پچاس پچاس کلو سے لے گی پچپن کلو ہوتا ہے یہ بک ہے جی دو آزار اکیس ہوتا ہے اچھا دو آزار اکیس ہوتا ہے اور یہ جو سبز والا ہوتا ہے یہ ساٹھ کلو والا یہ بکتے ہیں جی تئیس سو کا چوبیس سو کا اچھا 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 یہ چند دن سے میں نے ویڈیوز نہیں بنائی کلو ہی نہیں بنائی تھی وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کیوں نہیں بنا رہا تھا کافی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے اور آپ ہمیں حالات بتائیں اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو چار آزار کا بھی آپ نے موزیکہ بتا ہے یہ کیا پنجاب سے دروارہ کرتا ہے یا یہ لالالوی دروارے کرتے ہیں یار یہ جو منڈیو کا مال ہوتا ہے نا یہ بالکل بھی وارہ نہیں کرتا یہ تو نہیں کرتا نا یہ تو جس پریٹ پہ یہاں پہ بھکتا ہے یہ وہاں پہ بھی بھکتا ہے پنجاب میں اچھا اسی ریٹوں پہ اسی ریٹ بھی بھکتا ہے اور یہ منڈیو کا مال ادھر ایک عاتی گاڑی جو نے اپنا خرچہ نکال لیتا ہے ونہ مشکل سے اپنے برابر کرتے ہیں پیسے اچھا منڈیو کا مال بارہ نہیں کرتا کیا کھیتوں کا کرتے ہیں كھیتوں کا کرتے ہیں وہ تو لوگوں کا اپنے مال ہوتا ہے نا لوڈنگ ہو رہی لیکن آج مشکل ہے نا آج مشکل ہے اچھا ایک ایک میری لوڈنگ لوگوں نے کہا تھا کہ ترخم بارڈر بند ہے ہاں نہیں بند نہیں تھا کھلا تھا کھلا تھا پیاز وہاں سے آیا یہ کافی چیزیں آئی ہیں اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں بھی ہے لوگوں کے اکثر پنجاب کے لوگ اور کافی لوگ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پشاور سے اغوانستان کی طرف لوڈنگ ہو رہی ہے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اغوانستان سے بلکہ اغوانستان تو نہیں کافی تاجکستان اصباکستان اور ایسی اور جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہیں ڈاریکٹ کھیتوں سے یا ڈاریک پنجاب سے ہوتی ہے جی کسور سے ہوتی ہے کارا سے ہوتی ہے ہمارے منڈی سے کتنا مال جاتا ہوگا ایک گاڑی دو تین چار اس طرح ہوگا یار کم ہوتے ہیں دو ٹیلر یا دو دس پیلر ہوتے ہیں بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہے نا یہ میں بچاروں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں پنجاب سے ہوتی ہے دیپالپور سے ہوتا ہے اکارا سے ہوتی ہے مطلب ایسی جگہ سے کہ جو کھیتوں سے پھر مال ڈاریکٹ مرکز ہوتا ہے وہاں سے ڈاریکٹ دیکھیں اگر وہاں سے آئے یہاں اترے گا یہاں سے جائے گا ادھر سے کھیتوں سے اٹھا کے یا منڈیوں سے اٹھا کے ڈاریکٹ ادھر چلے جاتے ہیں بس یہی پوچھنا تھا کافی لوگ پوچھ لیتے تھے نا کے لوڈنگ کے حوالے سے بھی بتائیں اور کیا حالات اوپر جائیں گے دس تاریخ کے فروری کے بعد پٹائیاں ہوں گی مارکٹ کس طرح ہوگی اب دیکھیں میں تو کہتا ہوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب جس طرح کے حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے اب دو دن کے بعد جس طرح پٹائیاں شروع ہوں گی مال زیادہ آئے گا اس کے بعد ہی ہم حالات بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی یہ الیکشن ہے یہ ہو جائے خیر یہ تھے انشاءاللہ ہاں اور اس کا بات جائیں پتا چلے گا پھر اس کا بھی الیکشن ہونے والا ہے بھی تو چلیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا بھی جو دیکھ رہے ہیں لائک کریں سبسکرائب کر رہے ہیں اور آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیا کریں یہ معلومات ہوتی ہیں آپ کو صرف ہم معلومات دے رہے ہوتے ہیں اس اضافہ کرنے کے لئے ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے تب تک دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ